بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز سکس پائنٹ 3 میت کلاس 9 کی متعلق ہے یہ والا جو ایکسرسائز ہے کافی سب سے آسان ایکسرسائز یہی والا ہے اس میں سے تقریبا ہر سالے کوسشن آجاتا ہے آپ کے پاس کافی سمپل کوسشن ہے کس طرح ہم نے حل کرنا ہے فائنڈ دے ایل سی ایم ایل سی ایم مطلب لیسٹ کومن ملٹیپل of the following by factorization ہم نے ایل سی ایم معلوم کرنا ہے کون سے طریقے سے کون سے پروسس سے factorization سے ہم نے یہ جو ہمارے پاس values دیئے گئے ہیں polynomials ہے ان کے ہم نے کیا find out کرنا ہے ایل سی ایم کون سے طریقے سے factorization یہ جب 6.1 ہم نے کیا تھا آپ پیچھے جا کے وہ لیکچرز دیکھ لیں سی ایم وہی پروسیجر اس میں apply ہو رہا ہے سمپل کوسشن ہے یہ والے اور ایکزائم میں اکثر اس میں سے ایک کوسشن آ جاتا ہے ابھی سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر تین values ہے ایک value یہ رہی ایک یہ اور ایک یہ تو سب سے پہلے پہلے value کو دیکھتے ہیں x cube y کا square z کا square اب ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ factorization اس کی کرنی ہے factorization کس طرح کرتے ہیں x کی power کیا ہے cube x dot x dot x یہ جو dot ہے یہ multiplication کو ظاہر کرتا ہے چھوٹا سا جو dot ہے وہ multiplication کو ظاہر کرتا ہے آگے چلتے ہیں کیا ہے y کا square dot y dot y آگے کیا ہے z کا square dot z dot z جتری power ہوگی اتنی دفعہ ہم وہ value لکھیں گے یہ ہمارے پاس ایک value ہوگی اگلی value کیا ہے x کا power square y کی power cube z کی power square اب اس کی factorization جب ہم کریں گے ہمارے پاس کیا بنتا ہے x کی power square کا مطلب ہے x کو ہم دو دفعہ لکھیں گے y کی power cube ہے y sorry dot y and y y ہم نے تین دفعہ لکھا اب z کی power square ہے z dot z z کی power square ہم نے لکھا آگے چلتے ہیں last value value ہمارے پاس کیا ہے x کا square y کا square اور z کا cube اب اس value کو ہم factorization میں کرتے ہیں کیا آتا ہے ہمارے پاس x کی power کیا ہے square x dot x y کی square dot y dot z کی power کیا ہے cube z z اور z ہمارے پاس یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے common ڈھونڈنا ہے کہ ان تینوں values میں سے ہمارے پاس اس side میں common کیا آرہا ہے وہ ہم لگائیں گے میں u line لگا لیتا ہوں تاکہ آپ کو clear سمجھا سکے دیکھیں x تینوں میں موجود ہے پھر x تینوں میں موجود ہے اب x یہاں پر ہے مگر نیچے x موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے اب y کو ہم دیکھتے ہیں y تینوں میں موجود ہے یہاں پر دیکھیں y تینوں میں موجود ہے یہاں دیکھیں y موجود ہے اوپر دو ہی y دونوں میں common آرہا ہے اب z کا نمبر ہے z یہ والا common ہے اور یہ والا common ہے ہمارے پاس جو black lines میں میں نے لگائی یہ ہمارے پاس تینوں values میں موجود ہے اور یہ ہمارے پاس common ہے یہاں پر میں لکھوں گا common factors جو ہمارے پاس common factors ہیں وہ ہم لکھیں گے common factors ہمارے پاس کیا ہے دو دفعہ x دو دفعہ y دو دفعہ z ان کو میں ایک ساس لکھتا ہوں ان کو آپس میں multiply کرتا ہوں multiplication میں جب basis سیم ہو اب دیکھیں یہ base سیم ہے اور یہ base سیم تو powers کیا ہو جاتی ہے add یہاں پر اس کی power ایک ہے اور اس کی power ایک ہے مگر ایک power لکھا نہیں جاتا mathematics میں ایک نہیں لکھا جاتا جہاں کچھ نے لکھاؤ اس کا مطلب ہے کہ وہاں one لکھا گیا ہے اب یہ کیا ہو جائے گا x کا square dot y y کا square z کا square ہمارے پاس یہ ہو جائے گا اب ہم نے کیا لکھا common factors اب ہم نے uncommon factors لکھنا ہے جو ہمارے پاس uncommon جو common نہیں آ رہے تھے وہ کیا ہے uncommon factors uncommon factors وہ ہے جو ہمارے پاس common نہیں تھے یہ دیکھیں کیا ہے x x لکھا y y بھی لکھیں گے اور کیا ہے ہمارے پاس z یہ تین ہمارے پاس uncommon تھے یہ ہمارے پاس رہے گئے تھے جو بقایا ہے جو alliance میں لکھی گئے ہیں وہ common factors اب اس سوال کا solve کرنے کا جو formula ہے وہ کیا ہے یہاں پر میں لکھ لے black میں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے جو formula ہے formula کیا ہے آپ نے سمجھنا ہے اگر آپ side میں لکھ لے تو بہتر رہے گا آپ کو سمجھ آئے گا یا اسی کے ساتھ لکھ لے formula ہمارے پاس ہے common factor multiply by uncommon factors کیا کرنا ہے ہم نے common factor کو multiply کروانا ہے کس کے ساتھ uncommon factors کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کیا آتا ہے ہمارے پاس میں لکھوں گا LCM least common multiple ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے common factors common factors کیا آتا ہے ہمارے پاس x کا square y کا square اور z کا square بیچ میں sign کون سا ہے multiply کا یہاں پر ہم multiply کریں گے پھر کس کے ساتھ multiply کریں گے uncommon factors کے ساتھ uncommon factors کیا تھا ہمارے پاس x y and z x y and z جب ان دونوں کو ہم multiply کروائیں گے تو ہمارے پاس final answer کیا آئے گا LCM x دو یہ رہا اور ایک x یہ رہا کیا ہو جائے گا x کی power cube y دو یہ رہے ایک y یہ رہا کیا ہو جائے گا y کی power cube z دو یہ رہے ایک یہ رہا z کی power 3 یہ ہمارا answer ہوا least common multiple in values کا کیا رہا یہ رہا second part ہمارے پاس اس form ہے اس کو solve کرتے ہیں اب جو جو procedure ہم apply کریں گے آپ سارے procedures اور formula پچھلے questions میں پچھلے exercises میں solve کر چکے ہیں کوئی formula اس میں استعمال نہیں ہوگا کوئی نیا طریقہ اس میں استعمال نہیں ہوگا سب سے پہلے اس والے side کو solve کرتے دو values ہمارے پاس ایک یہ رہی بیج میں کومہ اور ایک وہ رہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے x کا square minus 16 اب دیکھیں میں اس کو convert کرتا ہوں کیا لکھیں x کا square پہلے سے ہے minus لگائیں گے 16 کو میں لکھ سکتا ہوں 16 کو 4 کی power square میں اس میں لکھ سکتا ہوں اب یہ ہمارے پاس formula بنا یہاں پر ہم reference دیں کہ a minus b square kis equal ہوتا ہے a plus b اور a minus b ان دونوں کی equal ہوتا ہے جو یہ ہے وہ اس formula کے equal ہے اور یہ formula اس کے equal ہے اب یہ جو لکھا گیا ہے ہم نے اس کو convert کر نا ہے یہاں پر میں لکھوں گا پہلے کیا ہے x ka square minus 16 same as it is یہ لکھا اب یہ جو side is کو formula change a plus b a hem has x plus b hem has 4 ab a hem has been x minus b hem has 4 hem hem has one side ہوا یہ ویلیوز کو جب ہم multiply کریں تو یہ ویلیو بنے کیا کریں گے ہم ایسی دو ویلیوز یہاں پر لکھیں گے جن کو آپ پس میں plus add یا minus کروائے جائے تو یہ ویلیو بنے دو ویلیو ہم ملٹیپلائے کریں تو یہ ویلیو بنے تو ایسی کون سی ویلیو ہے یہاں پر میں لکھوں گا سب سے پہلے x کا square اب ایسی کون سی ویلیو دو لکھیں گے جس سے 11 آ جائے یہاں پر میں لکھوں گا minus 7x minus 4x سب سے پہلے ملٹیپلائے by x کا square کیا بنتا ہے یہ دونوں جب آپ میں multiply ہوں گے 28x کا square یہ لائن آپ کے سنجانے کے لئے میں لگائی آپ نہ لگائیں تو ان دونوں کو minus اور minus آپ میں کیا ہوتے ہے plus مگر sin minus کا لگتا ہے 7 اور 4 کتنے ہوئے 11x plus لگائیں 28 لکھیں 28 اور plus میں نے یہ والے لکھا صرف ہم نے یہ اپنے آپ سے 8 کیا کیوں کیا جب ان دونوں کو آپ میں 8 کریں گے تو 11 آئے 7 4 24x x x x x 28x x x x x آگیا اب یہاں پر ہم کیا کریں دو ایک جوڑی یہ رہی اور ایک جوڑی یہ رہی ان میں سے ہم نے common چوز کرنا ہے یہاں پر میں لکھوں گا taking common اب common ہم چوز کریں دیکھتے ہیں جوڑیوں کی چکل میں common کیا ہے اس اور اس میں کیا common ہے x میں x common لیا x minus 7 ٹھیک 2x تے ایک باہر آ گیا پیچھے 1x بچا minus لگا 7 لکھا x جو common آیا اب یہ sign لکھیں گے minus ان دونوں میں سے common چیز ہے 4 4 میں لکھا 4 باہر آیا پیچھے کیا بچا x اب اس باہر والی sign کی وجہ سے اندر والی sign چینج ہو جائے اندر تو ویسے plus ہے minus plus minus سب سے پہلے common لکھیں گے common دیکھیں یہ دونوں سیم ہے تو ان کو ایک دفعہ لکھیں گے x minus 7 اور x minus 4 تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا second part بھی solve ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا تھا common factors لکھ نے ہے اس والی answer میں ہم نے common ڈھوڑنا تھا کہ common کیا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے common factors دیکھیں دونوں میں سے common کیا ہے x plus 4 x plus 4 یہاں موجود نہیں x minus 7 اور x minus 4 اس کا مطلب ہے x minus 4 ہمارا common ہے دونوں میں موجود ہے اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے uncommon factors جو common نہیں ہے uncommon factors جو ہمارے پاس common نہیں آئے وہ کیا ہے سب سے پہلے کیا لکھیں گے x minus 4 common آئے نیچے کیا ہے ہمارے پاس x minus 7 x minus 7 کیونکہ x minus 4 common آئے تو یہ دونوں values ہمارے پاس uncommon تھی اس کے بعد آپ کے پاس جو formula تھا آپ کو یاد ہوگا formula کیا تھا ایک دفعہ پھر میں لکھ لیتا ہوں آپ کے لئے formula 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 تھا common factors کو multiply کروائیں common factors multiply by uncommon factors اب ہم ان کو multiply کروائیں گے دیکھتے ہی کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ پر میں لکھوں گا lcm lcm جب ہم لکھیں گے سب سے پہلے ہم common factors لکھیں گے common factor ہمارے پاس کیا تھا یہ دیکھ یہ common factor ہے x minus 4 اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے multiply کروائیں گے کس کے ساتھ uncommon factors یہ رہا x plus 4 x minus 7 ہمارے پاس یہ رہا یہ جو بریکٹ ہے یہ multiplication کے sign کو ظاہر کرتے بقایا کہ میں یہاں اوپر کرتا ہوں lcm m یہ دیکھیں یہ والی basis بھی سی ہیں 4 اور 4 کیا ہو جائیں گا 4 کا square اور یہ بریکٹ سے ہمارے پاس x minus 7 اب دیکھتے ہیں final answer ہمارے پاس کیا آیا اس کو multiply کروائیں گے آپ میں x کو x کا square کے ساتھ multiply کروائیں گے تو کیا آجائے x square minus 4 کا square کا مطلب کیا ہے 4 multiply by 4 کیا ہوتا ہے 16 تو یہاں پر ہم لکھیں 16 اور x minus 7 یہ ہمارا answer ہے اور آپ کا lcm یہ رہا